تھا ابلیس کا وہ جو پوری پلیلسٹ ہی اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شتان نمبر دو کا طریقہ کار وہی ہے جس طرح پہلے بتایا تھا لسم کے ٹکڑے لے کے ایک ٹکڑے کے اندر اس کے نقش کو لکھا جائے گا اور چاگوڈیا حساب کیلکولیٹر اس کا بھی ذکر ہو چکا نہیں سمجھ میں آ رہی تو اسی پلیلسٹ میں آپ نے ابلیس کی جو ویڈیو ہے اس کو پہلے دیکھیں اور دوسرے پہ بعد میں ہیں اس میں اب آپ نے ہمان کا نقش لکھنا ہے تلسماتی یہ سارا تلسم ہے اب آپ نے مشرق کی طرف اپنا موں رکھنا ہے اور اطارت کی ساتھ میں اطارت میں نے جوپیٹر مرکری نہیں جوپیٹر لسن کا ٹکڑا لے کے اس کو چھری سے کٹ کے اس کو کور کر کے باندھ کر کے جیسے تویز باندھ کرتے ہیں اس کے اندر رکھ کے کالے دھاگے کے ساتھ لپیٹھ کے اب ایک دوسرا شاپنگ بیک لے کے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ابلیس کا وہ جو پوری پلیلسٹ ہی وہ نمبر ون ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیطان نمبر دو کا ٹھیک ہے ہمان اب اس کے لیے آپ نے طریقہ کار وہی ہے جس طرح پہلے بتایا تھا لسن کے ٹکڑے لے کے ایک ٹکڑے کے اندر اس کے نقش کو لکھا جائے گا اور چاہ گوڈیا اس آپ کیلکولیٹر اس کا بھی ذکر ہو چکا نہیں سمجھ میں آ رہی تو اسی پلیلسٹ میں آپ نے ابلیس کی جو ویڈیو ہے اس کو پہلے دیکھیں اور دوسرے پر بعد میں آئیں اب آپ نے اطارت کی ساتھ میں یہ اب سمجھیں چاند کی آجائے گی چھٹی تاریخ چھٹی تاریخ چاند کی اس میں اب آپ نے اطارت کی ساتھ میں اپنا موں رکھنا ہے مشرق کی جانب اس میں اب آپ نے ہمان کا نقش لکھنا ہے تلسماتی یہ سارا تلسم ہے یہ سارا تلسمات کو پر مبنی ہے تو ٹھیک ہے اب آپ نے مشرق کی طرف اپنا موں رکھنا ہے اور اطارت کی ساتھ میں اطارت میں نے جوپیٹر مرکری نہیں جوپیٹر اس میں اب آپ نے سنکھ کو لکھ کے لسن کا ٹکڑا لے کے اس کو چھری سے کٹ کے اس کو کور کر کے باندھ کر کے جیسے تاویز باندھ کرتے ہیں اس کے اندر رکھ کے کالے دھاگے کے ساتھ لپیٹھ کے اب ایک دوسرا شاپنگ بیگ لے کے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے فی میلز اُلٹے آتھ میلز سیدھے آتھ اب چاند کی آگئی ساتھویں تاریخ ساتھ تاریخ کو اب آپ نے پھر مشرق سنت رہنے اور ساتھ شمس میں شمس کے وقت میں وہ آپ کو موبائل بتا دے گا کہ یہ اس تاریخ کو یہ وقت کب آئے گا لیکن آپ کی پوزیشن رہے گی مشرق اس طرف آپ نے اسی نقش کو ایسے ہی ترتیب دینا ہے اسی طریقے سے بنانا ہے اس کو بنانے کے بعد نیا ٹکڑا لے لیا اس کے اندر اس کو کور کر کے رکھ کے سارا دھاگل پیٹ کے اس کو اسی شاپنگ بیگ میں جہاں پہلے رکھا تھا اس کے ساتھ رکھ دیا اب یہ آگے والے دن یہ میں اب سلسلہ بار بتاؤں گا ایک دو تین اب تیسرے دن تو چاند کی تاریخ بنے گی پانچ چھ سات آٹھ سمجھ لیں یہ آٹھ تاریخ ہو جائے گی کمر کی یعنی کہ نئے مہینے کی آٹھویں تاریخ اب پھر آپ نے مشرق کی جانب رہنا ہے اور ستارہ زہرہ کی ساتھ میں ستارہ زہرہ کی ساتھ میں آٹھ تاریخ والے دن آپ نے اس نقش کو بنانا ہے اور نیا ٹکڑا لے کے لسن کا تو اس کو کور کر کے جیسے نقش ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کے کالے دھاگے کے ساتھ اس کو لپیٹ کے جہاں پہ دو رکھے تھے اس کو بھی ساتھ اس کے ایڈ کر دیں شاپنگ بیگ میں اب اسے آگے والی تاریخ آپ کا جو موہ ہے وہ پھر مشرق کی طرف رہے گا اب ساتھ شمس میں شمس کی ساتھ میں شمس کے وقت میں اب آپ نے پھر اسی نقش کو بنانا ہے اور اس کو کور کر کے نیا ٹکڑا لسن کا لے کے اس کا چھلکا اتار کے چھری کے ساتھ اس کو دو ٹکڑے کر کے کہ وہ ہٹے ہیں نقش دوسرے سے اس کو اس کے اندر رکھ کے کالے دھاگے کے ساتھ کور کر کے اس کو بھی اب آپ جہاں پہ تین رکھے تھے اب یہ چار ہو گئے اب اس کے آگے والے دن اب آپ چلے جائیں گے شمال کی سمت صرف ایک دن یہ چار دن کی جو گردش ہے یہ مشرق جانب رہی اب آپ کی گردش چلے گی شمال کی جانب اب آپ نے ستارہ زہل کی ساتھ میں ستارہ زہل اس کی ساتھ میں اب آپ نے اس نقش کو تیار کرنے اس کو کور کرنے نیا ٹکڑا لینے لسن کا اس کے اندر رکھ کے کالے دھاگے کے ساتھ کور کر کے اس کو جہاں پہ چار رکھے تھے اب یہ آپ کے پانچ ہو گئے تو جہاں پہ آپ سوتے ہیں وہ پہلے ویڈیو میں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں تو وہ نہیں سمجھا رہی اس کو جا کر دیکھیں اب یہ سارے تیار ہوگے اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ورہ جو شیطان ہے ابلیس احمان شداد تو پھر ہم شداد کے اوپر الہدہ ویڈیو بنائیں گے وہ سارا میتھڈ پہلے و ان سے جدا ہے یہ واضح ایک ثبوت ہے یہ جیسے احمان کا میں ابھی یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابلیس کا نہیں ہے اس کی پوزیشنز اور ہیں اس کا سارا ترکے کار اور ہے احمان کا اور ہے اسی طرح آگے والا جو موضوع ہے وہ اور ہے تو اس کو آپ رکھ کے تو آپ نے اس کو پھر اطارت کی ساتھ میں چاہے اسی دن یا اس کے آگے والے دن اگر آپ نے آگے مزید بڑھنا ہے اگر شداد کا بھی عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے مشرق کی جانب اطارت کی ساتھ میں ان سب کو مشرق کی سمتی آپ نے جلا دینا ہے اب اس کی شاپنگ اس کا جو شاپنگ بیگ ہے اس کے اوپر آپ نام لکھیں گے ہمان اور اس کے جتنی بھی راکھ ہے جو بھی بنا جو بھی آپ نے بنایا وہ ساری اب اس شاپنگ بیگ کے اندر راکھ آ جائے گی اب آپ نے جہاں پہ ابلیس کی راکھ رکھی تھی اس شتان کی راکھ بھی آپ نے اس کے ساتھ راکھ دینی ہے یہ ہو گیا اگر آپ نے مزید آگے بڑھنا ہے اس کے لیے شتان نمبر تین شداد اس کے بارے میں ہم اب آپ سے بات کریں گے اب پہلا جو پارٹ اس کا بتایا تھا ابلیس کا وہ یہ پوری ایک پلی لسٹ ہے پھر آگے بڑھیں اس کو دیکھیں گے تو آگے آپ کے لیے آسانی بنتی جائے گی وہ چاند کی پہلی تاریخ سے جس ساتھ میں کرنا تھا اس کا بیان ہو چکا اب یہ جو دوسرا شتان ہے ہمان یہ اس کا بیان ہے یہ چاند کی چھے چاند کی ساتھ آٹھ نو اور دس یہ یعنی کہ پانچ دن اس کے ابلیس کے اور پانچ دن ہمان کے یہ دس دن بن گئے اب ان کو کس طریقے سے کیا جائے گا اس کے بارے میں ذرا گور کر کے دیکھیں کہ یہ سمجھیں یہ سفید کاغذ ہے اب اس سفید کاغذ پہ کام کس طریقے سے کیا جائے گا پہلے بھی بیان کر دی ہے ایک مرتبہ پھر کر دیتے ہیں تاکہ اس کو بنانے میں تیار کرنے میں کوئی گلتی نہ رہ جائے تو یہ آپ کا پورا ایک صفحہ ہے اب سب سے پہلے آپ نے چاند کی چھے تاریخ والے دن مشرق اسمت اپنا روح کرنا ہے اور اطارت کی ساتھ میں اب وہ جو چاگوڈیا حساب کیلکولیٹر ہے وہاں پہ یہ آپ کو اطارت بتائے گا مرکری جبکہ یہ جوپیٹر ہے اطارت مطلب جوپیٹر مشترہ جو ہے وہ ہے مرکری تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاگوڈیا حساب کیلکولیٹر میں آپ کو کچھ اور بتا رہا ہو لیکن یہ اطارت کی ساتھ میں مشرق کی طرف آپ نے اپنا روح کر کے اب یہ کاغذ ہے اس کو آپ کیا کریں گے گور کریں ذرا یہ سب سے پہلے بورڈر بن گیا پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ہی مرتبہ جب آپ نے اس کو کھینچنے سیدھے ہاتھ کی طرف سے ادھر الٹے ہاتھ اوپر سے ادھر نیچے نیچے سے ادھر الٹے ہاتھ سے پھر سیدھے اور نیچے سے اوپر اس کو ایک ہی مرتبہ میں آپ نے رکنا نہیں اس کو ایسے بنا لینے یہ دیکھنے میں مربع ضرور ہے لیکن حقیقت میں یہ سینٹر ہے یہ مربع ہے شکل ہے سرکل ایک شکل ہے اس طرح جب آپ نے یہ مربع بنایا اور یہ پورا ایک سرکل بن گیا اب اطارت کی ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ اس سارے آپ نے کام کو اطارت کی ساتھ میں ختم کرنے اگر نہیں کریں گے تو اسی دن جو آگے آنے والی اطارت کی ساتھ ہوگی آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کی جائے کہ ایک وقت اس کو بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے کافی ٹائم ہوتا ہے اور یہ آرام سے بن جاتا ہے جس طرح یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اب کیا کریں گے گور کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ہمان یہ سب سے پہلے اوپر ہمان آ گیا اب اس کے بعد یہ تلسمات شروع ہو جائیں گے اس پہ گور کریں ہائی اس کے بعد علیف اس کے بعد میم اس کے بعد علیف اس کے بعد نون یہ ہمان کا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ مکمل اس کا پورا ایک یہ نقشہ ہے اس پیس آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ نے چلنا ہے یہ سپیسیں لازمی رکھنی ہیں کیونکہ اس کے اندر جو تلسم ہے اس کے حاکم انہوں نے آنا ہے تو یہ اس طریقے سے ہم آئے سیدھے ہاں سے اڑھے کی طرف پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اس طریقے سے کر کے اب آپ اپنے کاغذ کی روٹیشن اس کو چینج کر کے اب یہاں پہ آئے گا یہاں سے ادھر کو جائے گا اس کو دیکھیں یہ دیکھیں ہمان اس کے بعد ہائی اس کے بعد علیف اس کے بعد میم اس کے بعد علیف اس کے بعد نون یہ پورا ایک مربع بن چکا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ بھئی پانچ کیونکہ ہمان ابلیس ان کے جو حروف ہیں حروفوں سے بنتے ہوئے یہ جو لفظ ہیں یہ پانچ ہیں یعنی کہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب یہاں تک اس کو سارا تیار کرنے کے بعد یہ جس ترتیب سے اس کو دکھایا ہے اب اس کے اندر آئیں گے تلسم اور تلسم بھی وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اب یہ جو پانچ بھئی پانچ کا یہ جو نقشہ ہے یہ اس کا حاکم دن جو ہے وہ منگل ہے یہ سچی بات ہے یہ کسی اور دن کا نہیں ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے تو تلق اس کا منگل والے دن سے ہے لیکن ہم نے اپنا کام چونکے کرنا ہے تو اس کام میں اس کی اپنی جو پرابٹی ہے بنیادی ذاتی اسے ہمارے ہیں اگر اس کا فرق آپ نے دیکھنا ہے تو آپ یہ فرق دیکھیں گے کہ جب ہم نے ابلیس کا نقشہ آپ کو اس ترتیب سے بنا کر دکھایا تو اس کی ایک بھی چیز اس کے ساتھ کوئی بھی میچ نہیں کر رہی یہ گور کر کے دیکھنے والی بات ہے آگے سارا انشاءاللہ آپ کو سرا سمجھ میں آئے گا اب اس کے بات کیا کریں گے تلسم کس طرح گردش میں آئیں گے اس کے سارے سرکل کے اندر گور کریں اب آپ گور کر کے دیکھتے جائیں کہ اب یہ تلسم اس کے اندر پوری رفتار میں کیسے آئیں گے یہ خانہ اول ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے کس طرح بنائیں گے کہ یہاں سے ایسے گول کر کے اس کو ادھر لا کے اس کو اوپر لے کے ایسے گھمہا کے ادھر کر کے گھمہا کے ادھر رکھیں گے یہ پورا آپ کا متوازن یہی شکل ایک بن جائے گی یہ بڑا طاقتور ایک تلسم ہے اور یہ خانہ اول ہے اس کا ٹھیک ہے اب دوسرے خانے میں یہ یہ پہلے بھی ابلیس کے نقش میں بیان ہو چکا ہے اس کو آپ اس طریقے سے ایسے کر کے اور ایسے کر لیں یا ایسے کر کے تو اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ عربی میں اس کو پانچ بولتے ہیں لیکن یہ وہ والا پانچ نہیں ہے یہ ایک تلسم ہے یہ وہ چیز ہے اب اس کے آگے چلیں یہ تیسرا خانہ ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ایسے کر کے اس کو یہ بن گیا لا ویسے میں یہ مثال دے رہا ہوں یہ لا نہیں ہے یہ تلسم ہے اس کی شکل ہے اس کو اس طریقے سے ادھر لیں اور اس کو اوپر سے نیچے ایسے کر کے ادھر لا کے اوپر کر کے نیچے ایسے کھینچ کے اور یہ یہاں پہ جب ایسے بنائیں گے تو یہ چھوٹی ہا بن جائے گی پھر ایک مرتبہ سمجھیں کہ یہاں سے ایسے گول کر کے اس لائن کو کھینچ کے اس کو اوپر اور اوپر سے پھر نیچے ایسے کر کے کلم کو چھوڑنا نہیں ہے روکنا نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ایسے کر کے اور یہ شکل بنا دینی ہے یہ چھوٹی ہا بن گی ٹھیک ہو گیا ایک دو تین یہ تیسرا ہانہ اب چوتھے ہانے کی طرف میں آئیں اب یہ چوتھا ہانہ ہے چونکہ وہ نامی قسم کا ہے اب یہ چوتھے ہانے میں بھی جیسے یہ بتایا ویسے ہی بن گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کا پانچوں ہانہ تو اس کو یہاں سے اوپر ادھر 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 بنا کے اور یہاں سے لائن کھینچ کے اوپر سے اس کو گول کر دیں بس یہ آپ کو سمجھا بھی دیا ہے یہ تلسم کیسے بنتے ہیں ان کی اپنی مومنٹ کیسے ہوتی ہے تو ایک دو تین چار پانچ اب یہ پانچ چونکہ یہ بیسک بیان ہو چکے اب یہ آگیا اپنی اپنی جو اس کے خانے ہیں اس کے اندر یہ پوری اس کی گردش ہوگی اب ہم چلتے جائیں گے جیسے ایک دو تین چار پانچ پانچ اور یہ آگیا چھے اس کے بعد سات اس کے بعد آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس اور یہ پچیس یہ پچیس خانے ہیں مریخ کے تو اپنے اس کے جو عدد ہیں وہ ہیں سکسٹی فائیو پینسٹھ تو یہ پورا متوازن کہاں سے یہ چلا اس مربع سے شروع ہوا یہاں پہ یہ سارے اس کے یہ بنائے گے نام سے لے کے تلسم تک پھر ادھر آگے ادھر سے ادھر آگے اور پھر یہ اس طرح ہم ان کو ساری ایک رفتار کے ساتھ اب یہاں پہ بھی آپ بنا ہوا دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ایسے کر کے یہ سارا بینس ہو گئے متوازن ہو گئے یہ پور اس کی چال اس کی رفتار ایسے ہی ہے تو اسی طریقے سے یہ بڑا آسان ہے اتنا مشکل کوئی نہیں ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کی اپنی اپنی سیاہییں بھی ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے سرسلہ شروع کریں گے بنائیں گے بھی اور اس کو دکھائیں گے بھی ان کی اپنی حاکم جو سیاہییں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اب چونکہ یہ بن چکا تو اب یہ بنایا تھا آپ نے چھے تاریخ کو چلنہیں کہ چاند کی چھے تاریخ والے دن اطارت کی ساتھ میں مشرق کی طرف اب اگلے دن مشرق کی طرف رہنے اور شمس کی ساتھ کو استعمال کیا جائے گا شمس کی ساتھ میں اس تعویز کو جس طریقے سے بنا کر دکھایا ہے اس کو ویسے ہی بنانے اب اس کے آگے آٹھ تاریخ اس میں آپ نے پھر اپنا رخ مشرق کی طرف رکھنے اور اس کو زہرہ کی ساتھ میں جو زہرہ کا حاصل وقت ہوگا چاگوڑیای صاحب کیلکولیٹر میں اس میں آپ نے اس کو سارے کو تیار کر لینا ہے اب اس سے آگے والی نو تاریخ ہے اس میں پھر آپ نے مشرق سمت اپنا روح کرنا ہے اور پھر ستارہ شمس کی ساتھ میں اس کو آپ نے تیار کر دینا ہے اب دہ سماہ دن اس میں شمال کی سمت آپ نے رہنا ہے اور آپ نے ستارہ زہرہ کی ساتھ میں اس کو سارا مکمل تیار کر لینا ہے اور جو طریقہ کار بتایا ہے وہ ویڈیو میں پہلے کے لیسن لے کے اس کو تیار کر کے کس کس طریقے سے ساتھ رکھنا ہے اور کس کس طریقے سے اس کی راک کو جمع کرنے اور پھر آہر میں کیا نتیجہ نکلے گا یہ اسی کا ہی سیٹرپ ہے یہ پہلے ابلیس کا بیان ہو چکے یہ اس کا پارٹ ٹو ہے اس کے بعد آئیں گے پارٹ تھری کے اوپر اور آپ اس کے اوپر غور کرتے جائیں توجہ کرتے جائیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کا میار اپنا اور وزن اس قدر ہے کہ اب یہ جو پہلے والا ہم نے بیان کیا ابلیس کا اس کا فارمٹ بالکل بھی وہ نہیں ہے اور جو تیسرا بیان ہوگا وہ ان سے نہیں ملتا ہوگا پھر جو ان کے بعد آئے گا اس کا نہیں ملتا ہوگا یہ ہے میار اس علم کا اس کو غور کر کے دیکھیں بڑا آسان ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ساب کے جو ہمارے اوپر یہ جتنی بھی نیگٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ان کی جو ہوتی ہیں وہ ساری نکل جاتی ہیں مدد ہم نے اپنے اللہ کی لینی ہے اپنی عبادت بھی جاری رکھنی ہے یہ ہم سمجھیں اپنی جسم سے اپنے جسم سے کپڑوں سے یا جیسے بھی سمجھ لیں ایک گندگی کو دور کر رہے ہیں